لبک یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب حلیر و رب حسین کے نام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ یا امیر المومنین یا فاطمہ الزہرہ لبک یا حسین اس وقت میں موجود ہوں موقع کریم البیج یہاں پر ظاہرین کے لئے صبح ناشتہ بنائے جارہے گرم گرم نان اور روٹیاں ظاہرین کے لئے اور خوفصرت مناظر آپ کے سامنے ہیں اور گوڈ مورننگ آپ تمام مومنین کو صباح الخیر آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہوں کربلا کے اس راستے جہاں سے کروڑ و ظاہرین جو ہیں گزرتے ہوئے کربلا جا رہے ہیں اور میں نے کہا تھا آپ کو شروع دن میں کہ آج پانچ دس مومنین ہیں تو یہ سو میں اور سو پھر ہزاروں میں اور پھر یہ لاکھوں میں جو ہیں چینج ہو جائیں گے تو آج یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ما شاء اللہ کیا خوفصرت منظر ہے دن بہ دن یہ لاکھوں کے صورت میں یہاں پر ظاہرین جو ہیں ایک دریا کے شکل میں یہاں پر مولا حسین کے طرف متوجہ ہے اور یہ دریا جو ہے سمندر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے خوشی دن کے بعد یہاں پر ایک خوفصرت منظر ہوگا اور یہ خوفصرت منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کربلا کے اس راستے سے جہاں پر ہر آنکھ اس راستے کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے مومن اور مومنہ کی اور حل دل لڑکتا ہے اس جگہ کو پانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے نین میں کچھ اسٹرالر میں سو رہے ہیں اور کچھ جاگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پانے کے لیے زاہرین کی خدمت جاری اور ہر قدم پہ ہر لمحہ آپ مومنین کے لیے دعائیں اور جو مومن اور مومنہ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا تھا اور خصوصا وہ مومنین اور مومنات جنہوں نے لنگر اور نیاز میں حصہ لیا ہے جن کی طرف سے یہ لنگر چل رہا ہے اور آج انڈیا کے مومنین کی طرف سے یہاں پہ رات کا خانہ جو ہے زاہرین کو دیا جائے گا جو میں وہاں ہوں ون ہنڈریڈ کیجی چکن لیا ہے اور صرف رات کے خانے میں انشاءاللہ زاہرین کو چاول اور چکن اور دہی اور اس کے ساتھ لسی بھی کوشش کی جائے گی یا ٹن وہ بھی دیا جائے اور فروٹ بھی انشاءاللہ کوشش کیا جائے گا وہ بھی یہاں پہ زاہرین کو دیا جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین چیز زاہرین کو دی جائے اور اچھی طرح سے زاہرین کی خدمت کی جائے اور یہی وہ دن ہوتے ہیں جس کے لئے ہم زندہ ہیں اور یہی وہ دن ہیں جسے پورا سال یاد کرتے ہیں اور یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی موقع والے لوگ ہیں جب یہ موقع کے ایام آخری ہو جاتے ہیں اٹھارہ انیس تاریخ پہ آ جاتی ہے تو ہم اہل خدام ایک دوسرے کو دیکھ کر دلی دل میں روتے ہیں کہ پلک جک میں یہ سارا جو ہے منظر آنکھوں سے گم ہو گیا پتہ ہی نہ چلا کہ ہم پہلی سفر سے ہم نے یہاں پر موقع لگایا اور پھر یہ چہلم آ گیا اور سارے زاہرین جو ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں ایک دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور دکھا ہوا ہوتا ہے اور بڑا منظر جو ہے آنکھوں کے سامنے گزرتا رہتا ہے کئی دن تک تو ایک عجب جو ہے کنڈیشن ہوتی ہے ہم خداموں کی جو خدمت کرتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سال اگلا سال بھی نصیب کرے کہ زاہرین امام حسین کی خدمت کر سکیں جو خدام یہاں پر جنہوں نے اتنے خوبصور طریقے سے موقع لگائے ہوتے ہیں صفائیاں کرتے ہیں اور ایک ایک محنت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب یہ موقع نہیں ہوتے عام دنوں میں جو آتے ہیں وہ یہ روڈ پیچانا نہیں جاتا کہ اس طرح اتنا خوبصور اس کو بنایا جاتا ہے تو جس طرح ہم اس کو جو ہیں دوبارہ لپیٹ میں آتے ہیں کہ اس کو بند کریں تو جو چیزیں اتارتے ہیں تو خداموں کی جو کنڈیشن ہیں وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا گریہ کرتے ہیں خدام کہ ہم کس طرح ہم نے زاہرین کی خدمت کی اور کس طرح ہم اس کو اگلے سال ہم میں سے کوئی زندہ رہے نہ رہے ایک عجب منظر ہوتا ہے اور اللہ اکبر یہ مومنین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو واتس اپ پہ آپ اسٹڈس میں ڈالیں یا کسی گروپ میں ڈال دیں تاکہ مومنین زیارت کر سکے میں آج آپ کو کچھ جلکیاں یہاں پہ دکھاؤں گا جی ویزا کے بارے میں آپ ایم بی سی سے رابطہ کریں ہیم بی سی سے رابطہ کریں کسی وزیر سے رابطہ کریں کوشش کریں دیکھیں یہ کچھ ایسے معاملات ہیں آپ کی ویزا بہت دیر سے جمع کی گئی جن کی ویزا ذلہج میں جمع ہے ان کی آگئی ہے میرے پاس واکستان کے کافلے آئے اس سے میں نے انٹروی لیا ہے سار انٹروڈیشن لیئے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے بتا ہے سر جن لوگوں نے محرم میں اور محرم کی دس محرم کی بات جمع کروائیں وہ سب ایسے ہی ہیں اور ان کو ویزا جو ہے مشکل ملے اور اس کی پریشانیاں ان کا وہ خود تاخیر کرنا ہے یعنی دیر کرنا سبب بنا ہے اس ویزے کا جس مومن اور مومنہ یہاں پر جو ویزا یا جس کے سالار نے جمع کروایا ذلہج میں تو وہ تو ویزا ان مومنین کی آگئے ہیں بڑے خوشی سے آ رہے ہیں جنہوں نے محرم میں جمع کروائیں وہ سارے مومنین پریشان حال دیکھائی دی ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سالار کو دے دیا مگر سالار نے لیٹ کیا ہے تو لیٹ ہے یہ کہ محرم میں جس نے بھی جمع کروائیں ان سب کی ویزاوں کے بہت ساری مسائل ہیں ٹھیک ہے جی میں نے ٹوٹل ہی جواب دے دیا ہے اب آپ یہاں پہ جو منظر آپ کو دکھائے جا رہا ہوں اس کی طرف متوجہ رہا ہے یہ خوبصورت مناظر آپ کے سامنے ہیں صبح کا ٹائم گوڈ مارننگ اور کربلا کا یہ منظر خوبصورت چہرے متوجہ ہیں زیارت امام حسین کی طرف نواصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکت جگر امیر المومنین امام علی علیہ السلام حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے تمام ظاہرین متوجہ ہیں سمندر کی صورت میں یہاں پر آپ پہ بچوں کا جنون دیکھنے کو ملے گا بڑوں کا جنون دیکھنے کو ملے گا بزرگوں کا جنون دیکھنے کا ملے گا کسیدے، نوحے، دعائیں، زیارتیں، سلام، عریضے پڑھتے ہوئے یہ ظاہرین کھرولا کی طرف جاتے ہیں اور ایک ایک منظر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں یقین میں ایسی جو ہیں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں سلام کہ جس میں آپ ظاہرین، آپ مومنین جو دیکھ رہے ہیں اس سے محسوس ہو کہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں جی بلکل پاکستان کی دو گھنٹے کا فرق ہے یہاں بارڈر کے نیوز آپ ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں اور مختلف مومنین بتا رہے ہیں اس پر توجہ کریں ہم تو ابھی موقع میں بزی ہیں کچھ بھی نیوز وغیرہ نہیں دیکھ رہے ہیں جن دنوں میں دیکھ رہے تھے تو آپ کو بتا یہ ایک ایک نیوز جب کوئی ایراغ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ بارڈر کھول گیا اور یہ نیوز ہے جب تک نہیں آتا ہے تو تب تک ہم نہیں بتا سکتے ایسا کچھ بھی لبائی کے حسین سب مل کر اتنی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں لبائی کے حسین کریں ذکر بھی ہو جائے گا اور اس راستے پر آپ کا نام بھی لکھ دیا جائے گا لبائی کے حسین جی میں انشاءاللہ جب کہوں گا اپنے نام بتائیں تو اس وقت آپ نام دیجیگا میں نام لے کے دعا کروں گا کتنا خوبصورت منظر ہے آپ کی فیلنگز کیا ہیں شیئر کریں ون سکسٹی تھری مومنین دیکھ رہے ہیں جن میں سے تکڑی بن ستر مولا کے عزدہ دار ہیں جنہوں نے لائک کیا ہے جن کو ویڈیو پسند نہیں ہے وہ لائک نہیں کریں گے یقینا جن کو پسند ہے وہ ضرور لائک کریں گے جن کو زیادہ پسند تو وہ تو شیئر کریں گے انشاءاللہ تاکہ دوسرے مومنین شامل ہو سکے اس عبادت میں کیونکہ یہ ویڈیو جب میں آن کرتا ہوں تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں اور ہم بس ویڈیو دیکھتے ہیں مولا سے محبت ہے اور جو مولا کے عزدہ دار ہیں تو وہ دیکھتے ہی فوراں کلک کرتے کی یہ ویڈیو بہت اچھی ہے اور یہ مولا کے حسین کے ظاہرین کی ہے ہر وہ چیز جو مولا سے منصوب ہو اس کو لائک یا کریں یہ خوبصور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نجف سے کرولا کا وہ راستہ جہاں سے لاکھوں مومنین اس وقت متوجہ ہیں کرولا کی طرف ایک دن میں تقریباً پندرہ لاکھ مومنین ہنٹر ہوتے ہیں عراق میں اور یہاں کے فلائٹ کا سسٹم نجف یا شرف کا میں بتاتا چلوں کہ ایک گھنٹے میں بتیس فلائٹیں 32 فلائٹس جو ہیں لینڈ کرتی ہیں ایک گھنٹے میں اور ہزاروں فلائٹ جو ہیں لینڈ کی لینڈ کریں گی نجف میں جو زائرین کو لے کر جو ہیں نجف حشرف میں لینڈ کریں گی ہر روز 32 ہر گھنٹے میں فلائٹس لینڈ کر رہی ہیں اور تکڑی بن ہر دو منٹ کے بعد جہاں فلائٹ یہاں پر وہ لینڈ کر رہی ہیں ایک دنیا کا ریکارڈ ہے دنیا کا اشتماع ہونے جا رہا ہے سب سے بڑا جس طرح میں نے آپ کو ذلہج سے متوجہ کیا محرم میں بتاتا رہا کہ شنشاہ سے نکوی کو میں نے کا اپنے میمبر سے بیان کریں سال دنیا کا سب سے بڑا اشتماع ہونے جا رہا ہے یہاں پر سیکیورٹی کے لیے ہیلیکاپٹر اور ہر وقت سیکیورٹی فل اور بہتری نظام اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا ہر سال جس طرح پاکستان میں مشی کی جاتی ہے مختلف علاقوں سے مختلف علاقوں سے اللہ پاک ان کی حفاظت کریں ظاہرین امام حسین جو پریشان ہیں ان کی مشکلات کو آسان ہو میں دعا کروں جو آنکھ یہ منظر دیکھ رہی ہے اللہ پاک اگلا سال اسی راستے پر آنا نصیب کرے اسے گرم گرم چائے ناشتے اور یہ ظاہرین کو دیا جا رہا ہے حلیب حلیب دودھ کو کہا جاتے ہیں سلامت اللہ اللہ بھائی کہ حسین ہر زبان پہ یہ نعرہ ہونا چاہیے یہی لبے کا آپ کو کربلا لے کر آئے گا انشاءاللہ ایک دریا متوجہ ہے امام حسین کی طرف کچھ دن کے اندر یہ دریا سمندر میں تبدیل ہوگا وہ مناظر آپ کو دکھائے جائیں گے ہر روز صبح اور رات کو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تمام مناظر آپ کو دکھائے جائیں جیسے نماز صبح ختم ہوتی ہے تو یہ تمام مومنی نماز زیارت امام حسین پڑھ کے متوجہ ہوتے ہیں کربلا کی طرف یہاں پر بڑے بڑے ائر کولر لگائے جاتے ہیں ہمارے موقع پہ بھی جنہوں نے ائر کولر لے کر دی ہیں ان کے لئے دعائیں اور یہ جنڈا پیچانے کس ملک کا ہے بڑی ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے زائرین بڑے مزے سے بیٹھے ہیں یہاں پر اوہ مائی گاڈ کیا ہی ٹھنڈی ہوا ہے اوہ کیا بات ہے جی لبے کے حسین لبے کے حسین لبے کے حسین لبے کے حسین یہ خوبصور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نجف سے کربلا کے اس راستے پر جہاں پر بہترین خدمات جاری ہیں ہر وہ آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے ہر وہ کان جو سن رہا ہے میری یہ سویچ ان کے لئے دعا اللہ پا کے یہ سفر آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ نصیب کرے میں اس راستے پہ دعا گو ہوں ہر اس مومن اور مومنہ کے لئے جن کو اولاد نہیں جن کو بیٹی کے اولاد چاہیے ان کے لئے دعا جن کو بیٹے کے اولاد چاہیے ان کے لئے دعا جن کو گھر نہیں ان کو گھر کی دعا اور جن کو رزق نہیں ان کے رزق کی دعا جو پریشان حال ہے ان کے مشکلات کی آسانی کی دعا اور جو جوب کے لئے پریشان ہے ان کے لئے دعا جو نصیب کے لئے پریشان ہے ان کے لئے دعا اور جن مومنی نے میرے پر ذمہ لگایا ان کے لئے دعا جو بیمار ہیں ان کے لئے دعا اور جو زیارات پہ آنا چاہتے ہیں ان سب کے لئے دعائیں یہ ظاہرین کے ہاتھ میں جانور بھی ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو پال کے بڑا کرتے ہیں اور پھر یہ جسے بڑا ہو جاتا ہے جانور اس کو پیدل لے کے جاتے ہیں کربلا مولا حسین مولا باز کو یہ حدیہ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ قربان کیا جاتا ہے اس جانور کو ایک سمندر متوجہ ہے گربلا کی طرف لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین آرمی سوات اور ہائی کلاس کی فورس یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے ظاہرین کی حفاظت کے لئے ایک سمندر آپ دیکھ رہے ہیں مولا حسین کی زیارت کے لئے یہ وہ لوگ یہ وہ مومنین جو اپنا وطن چھوڑ کر گریبے کربلا کو سلام کرنے کے لئے زینب آلیہ کی اس وعدہ کو پورا کرنے کے لئے کہ آقا ازادی جس وقت آپ نے چہلم کیا اپنے بھائی کی قبر پہ تو اس وقت آپ کا عصیرہ نا عصیرہ نے کربلا کا ایک کافلہ تھا اور آپ کی اس یاد میں آج کروڑوں مومنین آپ کے بھائی حسین کو سلام کرنے کے لئے کربلا پہنچتے ہیں اور اسی راستے پر ان راستوں پر آپ کو نہ پانی دیا گیا نہ کھانا اسی آپ کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے آپ کی بوخوں آپ کے عصیرہ نے کربلا کو بوخ کو یاد کرتے ہوئے یہاں پہ لنگر و نیاز کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اس کربلا کے سرزمین پہ جس طرح میرے مولا حسین نے قربانی دی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی نہ بوخا رہے گا نہ پیاسا رہے گا عبد واللہ یا زہرہ من انسا حسین آلبے کیا حسین اتنی بڑی خدمات کو دیکھ کر رونا تو آتا ہے اس بات پر یہ کائنات کا مالک کیسے پیاسا مارا گیا یہ نواز سای رسول کیسے پیاسا مارا گیا جبکہ یہ دریا یہ سمندر بی بی سیدہ کا حق مہر ہے یہ وارث اس سرزمین کے یہ وارث اس پانی کے اللہ اکبر کیا ظلم ڈایا نوازہ رسول پر اللہ کی لانت ہو اے یزید تیری گستا کیوں پر اللہ کی لانت ہو آقا زادی زینب کو ان دنوں میں دربار اللہ اکبر خطبے دینے پڑے ملعون یزید علی کی شہزادی زینب کی طرف دیکھ کر کے تاہے اپنی کرسی کی طرف اور اپنے بلند تخت کی طرف دیکھ کر کے تاہے بی بی سیدہ کو ہاتھوں کو باندھ کر اور قرآن کی آیت پڑتا ہے یہ ملعون شراب کے نشے میں خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور میں یزید تخت پر بیٹھا ہوا اب جیسے میرے مولا سجاد نے خطبہ دیا اس خطبے کو بند کرنے کے لئے یزید نے سات آزانیں دلوائیں یہی وہ ایامیں جب آزانیں دلوائیں تو آقا زادی زینب نے اور مولا سجاد نے فرمایا یزید تو تو کہہ رہا تھا و تو عزو منتشاہ و تو ظل منتشاہ مجھے یہ بتا جو آزانیں تو نے اپنی دربار میں دلوائیں ہیں جس کی گوائی تم دلوائے ہو آزان میں یہ تیرا نانا ہے یا زینب کا اب بتا اللہ تمہیں عزت دے رہا ہے ہمیں تیری دربار میں ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے تو اللہ نے ہمیں ہمیشہ عزت دی ہوئی ہے زلت تیرے مقدر میں ہے اور تیرے چانے والوں کے لبائک یا حسین لبائک یا گریب یا زینب اس طرح خطبہ دیا میرے مولا سجاد اور زینب آلیہ کہ یزید نام گالی بن گیا زمانے میں یا حسین یا حسین خوبصورت مناظر آپ کے سامنے جسے آپ دیکھ رہے ہیں بہترین خدمات ہیں زائرین کے لیے ناشتہ تیار ہوتا ہے دوپیر کا کھانا ہر وقت لنگر و نیار کا اتمام ہوتا ہے یہاں پر جو ہیں یہی وہ راستہ ہے جسے دیکھنے کے بعد دل کہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس راستے پر ہوتے میں نے اپنی ویڈیو میں بہت ساری اس بات کا ذکر کیا ہے بہت مرتبہ کہ باسم کربلا ہی جب نوہ پڑھتا پڑھتے پڑھتے ایک نوہ میں جملہ فرماتا باسم کربلا ہی وہ نوہ خان ہے جس کی خوش نصیبی ہے کہ قبر حسین کے سامنے ایک جگہ تھی وہ قرآن دازی میں باکر باسم کربلا ہی کے نام پر آئی دنیا سے جائے گا تو قبر حسین کے پاس اس کی قبر ملے گی وہ باسم کربلا ہی امام زمانہ سے پوچھتا ہے اے میرے وقت کے امام جب یہ کروڑوں لوگ یہ زائرین کربلا جاتے ہیں مجھے بس اتنا بتا دیں کہ اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں کیا آپ بھی ہمارے ساتھ پیدل چلتے ہیں اپنے دادا حسین کی زیارت کے لئے ہائے حسین ہائے حسین یا حسین یا حسین کیا خوصرت منظر ہے آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر یا حسین یا غریب یا حسین اللہ باقی پانی آپ کو نصیب کرے کربلا میں یہ سب ہی لیں یہ لنگر و نیاز کربلا میں نصیب ہو آپ سب کو موسیقی 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 آپ مومنین جو ہے لبائک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے رہیں اور میں تھوڑا اسٹریک کروں گا یہاں پر اور پانی کی سبیل پی لوں پھر آگے جاؤں گا جی انشاءاللہ ضرور میں ابھی آپ کے کامیٹس پڑھنے جا رہا ہوں موسیقی اپنا نام اپنے ملک کا نام ضرور لکھیں تاکہ پتا چلے کہ کس کس کنٹری سے کس کس ملک سے یہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں الماظر جی انشاءاللہ ہمیرا بطول ہمیرا نام جو نہیں رکھا جاتا عرب میں تو کوئی بھی نہیں رکھتا کوئی بات نہیں مگر آئندہ ہمیشہ جب بھی نام رکھیں تو اس پر ایمانہ ضرور اس کی طرف متوجہ ہوں عربی میں ہمیرا کیسے کہتے ہیں ڈاکٹر منتا شاہ اپنا نام کنٹری کا نام لیکن ریان عباس پاکستان سے اولاد کی دعا علی نکی کربلا کے لیے دعا کر دیں انشاءاللہ شیرین عاصف کے لیے دعا غلام حسین افسانہ کے لیے دعا شاہد عباس منصور صاحب متحرہ نکوی لڑکانہ سے عدی خوش آئے ہو بلال مرزا نام جی ضرور غلام حسین محمد زکی الماس جی اللہ الدین صاحب نعرہ حیدری یا علی صدرہ توحید رب الحسن اسلام آباد شاہین ماریا وقار صاحب فیصل شاہ طاہر عمران ملکہ ہنڈین میں چاہتا ہوں آپ اپنا نام اپنے کنٹری کے ساتھ لیکھیں اگر زحمت نہ ہو تو علی حیدر صاحب اور یہاں پر زکی لاہور سے میدی نکوی اٹلینٹا یو ایس اے ممتاز میدی صاحب دو قدم آپ کی طرف سے جی ضرور کربلا کی طرف جوڑو بڑھوں گا تو ابھی انشاءاللہ تکی صاحب کے لئے دعا اپنا نام اپنے ملک کے ساتھ لیکھیں کینسر پیٹنٹ ہے شارین آصف جی انشاءاللہ فالک فاطمہ انڈیا سے محمد زکی صاحب چمن فاطمہ انڈیا سے سبا گجرا ضمیر حسین صاحب حسن انڈیا سے دیا انڈیا سے محمد زکی عراق سے رب الحسن اسلام آباد جس کے نام لے لوں تو کوئی اسی نام کو ریپیٹ نہ کریں حسن خوسو صاحب افثانہ صحت کی دعا ضمیر حسین صاحب میں سارے نام لے چکا ہوں شاید ریپیٹ ہو رہے ہیں وہی وہی نام جب میں توجہ کرتا ہوں کامنٹس پہ تو تب ہی مجھے کامنٹس کیا کریں اب میں جب بات کرنا شروع کر دوں گا تو آپ کی سپیس شروع ہو جائے گی تو میں بھی بولوں گا آپ بھی بولیں گے تو سمجھے گا کوئی بھی نہیں جب میں آپ کے نام لے رہا ہوں تو آپ عریضے لکھیں تو میں آپ کے اس کے لئے دعا بھی کروں جو آپ کے عریضے ہوں گے فہد صاحب کے لئے دعا نصیرہ میری بہن تاہر فاطمہ عباس علی سور ممبئی سرور ریدہ نکوی بہن جی پاکستان والے پہنچ چکے ہیں انڈیا کے مومنی پہنچ چکے محمد ارتزالیس شاہد عباس زیبہ محمد ممبئی اپرول آ جائے گا انشاءاللہ آپ نے اگر محرم میں جمع کیا ہے تو یقین نہ بھی آ سکتا ہے جنہوں نے زلحج میں جمع کروایا وہ سب کی اپرول آ گئی سب آ رہے ہیں موقع پہ آئے ہیں انہوں نے بتایا سر کوئی بات نہیں ہے لوگوں اور ان کے سالاروں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے ویزا لیٹ کی ہے سالار وہ جو انہوں نے جو ہے لوگوں کو زیادہ جمع کرنے کی خاطر محرم تک لیٹ کر لیا اور پھر یہ مسئیبت آ پڑی کہ ابھی تک اپرول فسی ہویا ہے وہی وہی نام ریپیٹ اورینج یہ دو قدم ان مومنین کے لیے جنہوں نے مجھے ابھی کامنٹس کر کے کہا کہ شاکر وائی ہماری طرف سے دو قدم کربلا کی سمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں تمام مومنین کی طرف سے میں دعا گو ہوں نسرت بی بی کے لیے تاج محمد شریفہ انڈیا سے ان کا آج بڑا حصہ ہے لنگر و نیاز میں موقع پر اور انڈیا کے مومنین کی طرف سے لنگر و نیاز ہے ان کی لیے اور تاج محمد شنیم شمیم محمد حنیف اور ان کے اہل خانہ اور معروف بی بی اور پراز خان کامران زیدی صاحب ان کی فیملی ویلکم فرکان بخاری نبیلہ خان نی آرک ان کی پوری ٹیم اور شاہ جی ہانگ کونگ اور فرکان ہانگ کونگ برکتب باسی لڑکانہ سے نادیا پاکستان ماہرہ بطول لڑکانہ سے آج میرے لڑکانہ سے بہت آ رہی میں خود لڑکانہ کا ہوں اور جب کوئی لڑکانہ کا نام لیتا ہے تو جہاں میری ماں رہتی ہو میری جنت ہے تو بڑا پیارا محسوس ہوتا ہے میں ایلوہ ہی انشاءاللہ ہمت ہمت اندیا سے پاکستان سے تسور بلچ واسیم ہیں ایدر سجاد رضا ہاں جی اس وقت یہ خوبصور منادز دیکھ رہے ہیں اگر یہ آپ دیکھنے والے سارے مولا کی عزدہ آرہیں تو اگر یہ ویڈیو پسند دیں یہ راستہ پسند دیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک بھی کریں لائک نہیں کریں یعنی پسند نہیں ہے تین سو اکتیس مومنین دیکھ رہے ہیں جن میں مولا کے چانے والے دو سو ایٹی سیون ہیں جی سلامت رہیں آپ میری نہیں کوئی بھی مولا حسین کے نام سے ویڈیو اسے ضرور لائک کیا کریں کوئی خرچہ نہیں ہوتا فی سبیل اللہ ہے ٹھیک ہے جی دنیا میں لوگ فضول چیزوں کو لائک کرتے ہیں یہ تو بڑے کام کی چیزیں آپ کی روح کو سکون روح کی گزہ ہے یہ راستہ یہ مناظر یہ دن یہ سفر یہ چہرے یہ زمانہ یہ مقام یہ زیارت یہ سفر خوبصورتی بچی کے لئے دعا امام الحسین انشاءاللہ مقبول ماجور یہ خوبصورتی بچی جو ہے یہاں پر ظاہرین میں پانی تقسیم کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا ڈش ہاتھ میں پکڑ کے والد اسے سمجھا رہا ہے باپ کہ بیٹا یہ پانی ظاہرین کو دو اور تمہیں کوئی پوچھے کہ یہ کیوں تقسیم کر رہی ہو کس کو دینے آئی ہو تو وہ بتاتی ہے خوبصورت الفاظ میں زوار امام حسین یعنی مولا حسین کے ظاہرین کے لئے میں بیٹھی ہوں ان کو پانی پلانے کے لئے زوار امام حسین کو پانی پلانے کے لئے خوبصورت آواز نے اس نے جملہ فرمایا چھوٹی چھوٹی بچی جب خدمت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جب آگے جائیں گے تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھو کیسے سویا پڑا اس ٹرالر میں کیا ہی بات ہے والد کے کندے پر یہ منظر تو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے عجب منظر ہوتا ہے عجب منظر ہوتا ہے اللہ اکبر کس طرح کا منظر ہے کیا ہی بات ہے صبح کا ناشتہ چل رہا ہے ظاہرین کو دیا جا رہا ہے لبائے کہ یا حسین لبائے کہ یا حسین مشہور کیمہ عراق کا جب بھی آئیں یہ ضرور خواہیے گا بڑا مزیدار ٹیسٹی ہوتا ہے یہ نہیں کھایا تو کچھ بھی نہیں کھایا ٹھیک ہے جی ہمارے موکے کری میں ساری چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ آج عراق میں بارہ سفر ہیں یہاں پر لسی فروٹ یہ لنگر میں شروع کیا جائے گا اب سے انشاءاللہ آتمہ مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں آرمی فورس یہاں پر موجود ہے جو بہترین ظاہرین کی حفاظت کے لئے یہاں پر الیٹ ہے ٹھنڈا پانی ظاہرین کے اوپر لگایا جا رہے لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین انڈیا ہو پاکستان ہو اٹلینٹا ہو یو ایسے ہو یوکے ہو آسٹریلیا ہو جرمن ہو اٹلی ہو فرانس ہو جہاں جہاں سے یہ منظر دیکھا جا رہا ہے بنگلہ دیشو افغانستان ہیران جہاں جہاں سے بھی ان سب کے لئے بہت ساری دعائیں یہ جو دو دو قدم میں بڑھتا جا رہا ہوں یہ ایک ایک مومن جنہوں نے مجھے نام لگ کے کہا ہے یا دیکھ رہے ان سب کی طرف سے جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان سب کے لئے جسے جسے جن یہ چیلوں کے قریب آتے جائیں گے نیٹ سلو ہوتا جائے گا اور بہت پریشانیاں ہوتی ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی آئے ایک سو بیس نمبر موقع قریب البت پر ضرور آئے اور آپ کو بتاتا چلوں کے دن جیسے جیلوں کے قریب آتے ہیں نیٹ ورک بلکل سلو ہو جاتا ہے میری لائف شاید بہت اور جو ہیں صاف نہ آئیں اور میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی جو ہے بہترین آپ کو یہ مناظر دکھا سکوں میں نے بڑی کوشش کیا ہے محرم ہو یا چلوں ان دنوں میں کہ آپ کو یہ مناظر خوبصورہ طریقے سے دکھا سکوں لنگر و نیاز چل رہا ہے صبح کا نشتہ جہ رہے ہیں میں نے ناشتے کے اوپر ایک ویڈیو بنائی یہ اپلوڈ کروں گا شام کو اچھا ماشاءاللہ گوشت صرف گوشت کا سالہ نے روٹی کے اندر ڈال کے دے رہے ہیں وہ زاہرین بڑے شوک سے کھا رہے ہیں جب گوشت کھائیں گے طاقت بڑے گی چلنے پہ دل کرے گا اور کیا ہی بات ہے اور دعا ہوگی ان کے لیے جو یہ لنگر نیاز کرتے ہیں یہ ویڈیو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں آپ مومین اگر آپ میں سے کوئی لب ہے کہ حسین کہے دے کیا ہی بات ہے آپ ان ظاہرین میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ دو قدم آپ کی طرف سے ہی تو ہیں جو اگلے سال آپ کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے اب موقع پہ نیاز کریں تو وہ بلکل کر سکتا ہے بات سب پہ میسج کریں تو اس کو شامل کیا جائے گا لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین مولا مجھے بھی حمد دے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز دکھاؤں جس سے آپ کے شوق زیارت بڑھے آپ کی آنکھوں کو آپ کو سکون ملے اور ہر وہ چیز بتاؤں جو یہاں پر ظاہرین کو ضرورت ہوتی ہے اسے آگاہ کروں تاکہ میری ویڈیو فضول نہ جائے آپ ان سے فائدہ لیں جی بسم اللہ دو قدم جی جوجے التماس کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ ماجد حسین صاحب ایف آئیے اسپیکٹر اور جملہ مومنین و مومنات ان کے لئے دعائیں افت نور خالہ اور ہر وہ مومن مومنات جنہوں نے مجھے دعائوں کے لئے التماس کی ہے ان سب کی طرف سے دو قدم کیا یہ خوبصورت منظر ہے اگر اس لنک کو اٹھا کے آپ واتس اپ اسٹرڈس پہ لگائیں یا کسی گروہ میں ڈال دیں تو لوگ زیارت کریں گے اس کا سواب میں آپ کو ہی دھوں گا لبائے کہ یا حسین نام لے کر انشاءاللہ جی ضرور لبائے کہ یا حسین یا حسین لبائے کہ یا حسین لبائے کہ یا حسین اس راستے پہ سب سے خوبصورت تسبیح یہی جملہ ہے کہ لبائے کہ یا حسین مولا میں آپ کے قریب آ رہا ہوں میں حاضر ہوں ہر حال میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کا نوکر آپ کی کنیز لبائے کہ یا حسین 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 موسیقی یا حسین آئے حسین جی بسم اللہ چائنہ میں بیٹھ کے زیارت کر رہا ہوں آپ کی وجہ سے جی سلامت رہے ہیں آپ ہاں جی بسم اللہ ایک منر لگا ہوا ہے میں آپ کو پڑھانا چاہوں گا ان کے بچے ان کی اولاد حرم امام حسین پر آئے ہیں اور انہوں نے یہ جو دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مہتانہ گاندھی انڈیا کے امام حسین کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہے اور چارلس جیکن ڈیکنیس انہوں نے امام حسین کے بارے میں لکھائے نیلسون ان کے پوتے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہنڈا گادی ان سب کے پوتے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا جن یہ دنیا کے وہ مشہور سیاستدان اور جنہوں نے امام حسین کے بارے میں جو وہ تاریخی الفاظ کہے کچھ دن پہلے حرم امام حسین میں جو سیاستدانوں کی تصویریں آپ کو دکھائیں ان کے پوتے گاندی ان کا پوتا نیلسون ان کا پوتا اس سارے جو آپ کو میں نے دکھائیں ان سب کے پوتے ان کی خاندان سے آئیں حرم امام حسین کی زیارت کی ہے اور ان سے انٹروی لیا گیا اور بڑا خوش ہوئے اربین واقعی یہ مناظر دیکھ کر آپ تمام مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں موقع بکری میں البیت پر میں آپ مومنین کے لئے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کو یہ زیارت نصیب کریں اور یہ دن نصیب کریں یہ سفر نصیب کریں یہاں کلنگر انیاز نصیب ہو آپ سب کو اللہ آپ سب کی مشکل کو آسان فرما ہلا ہی ہمیں موقع بکری میں البیت ایک سو بیس نمبر جن مومنین کو کوئی پرسنل عریضہ دینی ہے کوئی پریشانی ہے جن کا نام نہیں لیا وہ ابھی کامنٹس کریں تو میں وہ عریضہ پڑھ لیتا ہوں اور ان کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین صبح کا ناشتہ چل گیا دوپیر کا کھانا بنے گا رات کا بنے گا آپ تمام مومنین کے لئے بہت ساری دعایں موسیقی موسیقی